عوض باللہ من الشیخ و عد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول احل کریم سابقہ ریاست بہاولپور کا پائے تخت تھا دیرہ نواب صاحب احمد پر شرکیہ نئی عبادی جو تھی اس کا نام احمد پر شرکیہ رکھا گیا دیرہ نواب صاحب پائے تخت تھا نوابوں کی رہائش گائیں بھی وہیں تھیں سادے گڑ پیلس بھی وہیں تھا تو اس لحاظ سے یہاں اس شہر میں آپ کو لا تعداد ایسی ہستیاں ملیں گی جنہوں نے اس دور میں کارہائے نمائیان جام دیئے یہاں عظمت سلطان بابا کی دربار کے ساتھ ہی بہت بڑا قبرستان ہے قدیم جس کو عظمت سلطان کے نام سے ہی قبرستان عظمت سلطان کہا جاتا ہے تو اسی دربار کے سیدھے طرف آپ کو ایک انتہائی خوبصورت سا مزار دکھائی دے گا جو اب ایسا ایسا شکستہ ہو رہا ہے یہ خاکوانی پٹھانوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے حافظ محمد محمود خان خاکوانی صاحب جو مشیر مال تھے نواب صادق محمد خان عباسی کے ان کا مزار ہے یہ نواب صادق محمد خان عباسی چہاروں جو خاجہ غلام غلام فرید صاحب کے مرید تھے یہ ان کے مشیرے خاص تھے اور یہ مزار جو تعمیر کرایا یہ نواب صادق محمد خان پنجم جن کو دولہ سی کہا جاتا ہے انہوں نے ان کی خدمات کے اطراف میں یہ مزار پھر انہوں نے تعمیر کروایا ان کا ان کے اس مزار کے اندر وہی محمود خان خاکوانی حافظ صاحب حفظ قرآن کیا ہوا تھا انہوں نے وہ دفن ہے تو میں آج آپ کو یہاں اس خاندان کی اس یہ بہت بڑا خاندان ہے بہت بڑا قبیلہ اس کو سمجھ لے خاکوانیوں کا خان صاحب خاکوانی پتھان آئے کی تو ہیں اے افغانستان دے وچوں خوگان وستیو تو ہیں اچھے اے خود بخود آئے یا کہیں دے نال آئے سی اے امشہ عبدالی دے نال آئے ہیں گورنر مرطان مقرر تھی تے نواب علی مدخان اچھے یعنی تو آلے جڑے خاکوانی پتھانا دے بزرگن انہوں نے نواب علی محمد خان اور انہوں کو آمد شاہ عبدالی صاحب نے ملطان دا گورنر مقرر کی تا اچھے اے ہون جڑے والے احمد پر شر کیا کیا ہے خان صاحب یہ نواب ان نواب علی محمد خان دے اپنا جرے ہن ہی ہے آمد شاہ عبدالی نال جو کوئی اختلافات تھی گیا اچھے کوئی ناگ گرفتار چانے انتے کوئی والا شروع پوشت تھی گیا اپنا بھاول نگر نواب علی محمد خان صاحب نواب علی محمد خان بھاول نگر منطق تھی گیا اتھاں والا انہوں نے لالیکین دے وچھے شادی کی تھی ایسان بی بینا اچھا جی اس لالیکین اپنی بھین کو توفے دے وچھے جگیر بھنگا ایسان بی 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 اچھا یہ بھاول نگر میں ہے نواب علی محمد خان صاحب کی کتنی شادیاں تھی خان صاحب یعنی ایک شادی سوروردی خاندان میں کی اور ایک لالیکہ میں یہ جو آپ کی نسل ہے وہ لالیکہ یہ احمد شاہ عبدالی جو عظیم فاتح تھا اس کے ساتھ افغانستان کے ظلہ خوگان سے خوگانی ہیں یہ اصل میں یہ لوگ خوگانی ہیں اس کے ساتھ یہ قبیلہ احمد شاہ عبدالی کے ساتھ آیا اور احمد شاہ عبدالی نے پھر ان کے ایک جد امجد نواب علی محمد خان کو خوگانی نواب علی محمد خان خوگانی کو ملتان کا گورنر مقرر کر کے ملتان اس کے حوالے کر دیا اب کچھ عرصے کے بعد احمد شاہ عبدالی اور علی محمد خان صاحب کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تو پھر ان لوگوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی ملتان سے نواب علی محمد خان پھر بھاول نگر تشریف لے آئے ان کی دو شادیاں تھیں ایک شادی انہوں نے بھاول نگر میں آکے لالیکہ خاندان کی عسان بی بی کے ساتھ کی اور لالیکہ خاندان والوں نے اس نواب کی نواب علی محمد خان خوگانی اس وقت یہ خوگانی کہلواتے تھے پھر یہ لفظ بگڑتے بگڑتے خاکوانی بن گیا البتہ اب بھی کچھ فیملیاں ایسی ہیں جو اپنے نام کے ساتھ خوگانی ہی لکھتے ہیں لیکن اس خاندان کے اس قبیلے کے زیادہ لوگ اپنے نام کے ساتھ خاکوانی لگاتے ہیں تو بہاول نگر میں جب یہ لوگ یہ نواب صاحب نے آکے شادی کی تو لالیکہ خاندان وہاں کا بہت بڑا جاگیردار خاندان تھا انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت بڑی جاگیر اتا کی جہاں انہوں نے پھر اپنی رہیش رکھی پھر یہ احمد پر شرک کیا کیسے آنا ہوا خاندان موز الدین خان صاحب ہن سارے بردرگ انہاں نہیں تھا یہ آتے رکھ باگی دائی نواب صاحب کو ہیڈ پینڈان کے ساتھ ہیڈ پینڈان کے ساتھ دریاد علاقہ اچھا جی جرلے ہیڈ بنی ہے انگریز آنے ساکھوں انتے بدلے پیاری رکھ بیری تیان اچھا تو ہاکو اچھا وہ کیڑی گا لوں رکبہ بچ آ گیا پینڈ دریاد علاقہ جرلہ رکبہ آ گیا اتنا تقریبا موز الدین خان صاحب ہے موز الدین خان صاحب ہے اچھا یہ پھر جو یہاں دفن ہے عزبت سلطان میں یہ ان کے بیٹے موز الدین خان صاحب کے حافظ محمود خان حافظ محمود خان عثمان خان تے آمد خان صاحب اچھا جی آمد خان چھوٹائی عثمان خان درمیان آئی تے محمود خان وردہ اچھا یہ محمود خان صاحب کا کوئی عوضہ تھا ریاست بھاول پر میں یہ تھا مشیر مال حافظ محمود خان مشیر مال اچھا یہ عوضہ کس عوضے کے برابر تھا خان صاحب وہاں وقت تب وہ اچھا ہی وزیر دے برابر ہند آئی اچھا اچھا لیکن آج کل دے وہ ڈی سی دے برابر ہند آئی اچھا یعنی انتہائی قریبی موشیر اہا اہا اچھا یہ اہا وزیر مال جی کو سمجھو اچھا وزیر مال اچھا یہ محبود خان صاحب اچھا یہ مقبرہ کس نواب نے بنوایا تھا خان صاحب اے نواب پنجم نے بنوایا آئی صادق عمد خان صاحب صادق عمد خان صاحب نے لیکن اے پہلے انہا کن نواب جرم انہا کن اے مشیر مال ہند اے نواب شہارم سے مشیر مال ہند والنا دے بیٹے حافظ غلام قادر خان وی مشیر مال ہند والن نواب صاحب جرلے تاج پوشی تھی ہے یہ تاج پوشی دے بعد انہا نے اچھا میں کو مال دے پورا کم سکھا اچھا ہے اوہ میرے حافظ غلام قادر خان صاحب نے سکھایا اے انہاں کو وال انہاں دے حدمات دے بدلے انہاں دے والے دمک بڑھا رہیتا ہے موزر دین خان صاحب صاحب جرل دے ہم جنن تھے نواب انہاں دے جرلے بیٹے ہیں ترے بیٹے ہیں نوزر ہیں ایک محمود خان صاحب احمد خان صاحب عثمان خان صاحب جرلے محمود خان صاحب اناب صاحب دے وزیر امال وی ہن انہاں دے مشیر بھی ہن تھی آسا ہنہا لیے اولادے کے ڈیوزے تھے کا دور تھا اس وقت نوابوں کا ایک بہت بڑی جاگیر خریدی وہاں پہ اور وہاں اپنا دیرہ بنا لیا پھر نواب محیز الدین خان صاحب کے بیٹے تین بیٹے تھے ان کے احمد خان عثمان خان اور محمد محمود خان اور یہ محمد محمود خان جو تھے یہ پھر نواب صادق محمد خان چہارم جو خاجہ غلام فریض صاحب کے مرید تھے ان کے پاس مشیر مال مقرر ہو گیا مشیر مال اس وقت وزیر ہوتا تھا اور یہ انتہائی اہم عدد تھا یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ریاست بھر کے ڈپٹی کمیشنر تھے جیسے آج ڈپٹی کمیشنر کے باس ریونیو کے اختیارات ہوتے ہیں تو یہ کیونکہ مشیر مال تھے تو ان کے پاس بھی وہ مکمل اختیارات تھے ڈپٹی کمیشنر والے لیکن یہ پوری ریاست کے ڈپٹی کمیشنر تھے مشیر مال اس وقت کہا جاتا تھا تو یہ نواب ساتھ احمد خان چہارم جو خاجہ غلام فریض صاحب کے مرید تھے انہوں نے ان کو اپنا مشیر مال مقرر کیا یہ ان کا مزار ہے اتنا بڑا عوضہ تھا خاکوانی پتھانوں کے پاس کو اس کے بدلے میں کوئی جاگیریں وغیرہ انہام ملیں انہوں نے یا کچھ ہاں رکھ میں تھوڑے بہت انہام ملیں ہاں اچھا دی اسی بھی گاہک پہ چناب رسول پر دیوچ اچھا دی انام آلی پتی مشہور ہے انام آلی پتی مشہور ہے وہ اچھا ہاں اوہ ملی ہے اچھا تے پوجھ اپنا جنگ عظیم دون دیوچ رنگ روٹ پکڑا ہے انہوں دیس خدمات جنگ دے بچ میں انتقال کوئی بدے ہو ساں اوہ دے چھ لکھا ہے خدمات جنگ اچھا اوہ خانہ بیس آہ اوہ دے لکھا ہے بیس سلطانی ہے یا تملیک ہے یا وراسات ہے ہاں اوہ دے چھ لکھا ہے خدمات جنگ اچھا یہ رکبے آپ لوگوں کے پاس ہیں یا یہ جیرے سادھے کون رکبے ہیں یہ سادھے داد پرداد محمود تھانے مل گیتے ہیں اچھا آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے اہا ذاتی ملکیت ہے انہوں نے میرے کونہ دے اسٹامی پین اور اٹھانے بیگھا گیتا ہے اٹھانے بیگھا اہا اچھا اور یہ جو نواب صاحب کی طرف سے توفہ ملہ وہ رکبہ آپ کے پاس ہے یا نہیں وہ میرے سوترہ کون ہے اچھا یعنی آپ ہی کے خاندان کے پاس ہے آپ ہمارے خاندان ہیں اچھا الحمدللہ الحمدللہ اچھا محض الدین خان صاحب کا جو آپ کے ایک طرح سے ریاست میں جدہ امجد تھے ان کا مقبرہ کہا ہے خان صاحب اچھا ان کو دفنایا پھر خان گڑ بیں گیا ہاں وہ دوستی شوستی ہے یوں نے نواب صاحب اللہ خان دے والد اچھا جی نواب صاحب اللہ خان جا رہے ہیں او نواب صاحب اللہ خان دے والد اچھا جی میری ڈالیوی نواب صاحب اللہ خان دے ہمشی رہا ہے اچھا ہاں اچھا ماشاء اللہ خان صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے نواب صاحب محمود خان پنجم نے جب اپنی زمینوں کو قانونی حیثیت میں لانے کے لیے ان کی ترتیب بنوانے کا کام شروع کیا تو انہوں نے پھر حافظ محمود خان خاکوانی صاحب کے بیٹے میرے خیال میں ان کا نام غلام قادر خان تھا اور پھر اس کے بعد عطا محمود خان ان کو بلا کر ان سے وہ پوری ترتیب بنوائی اور پھر اس کے بدلے میں ان لوگوں کو انعماد سے بھی نوازا مختلف جگہوں پر قیمتی زمینیں عطا کی اور پھر اپنے اس مشیر مال کو جو ان کے دادا کے نواب صادق محمود خان کے وہ دادا تھے چہارم نواب صادق محمود خان ان کے مشیر مال کا یہ مزار بھی تعمیر کروایا اور لوگ بتاتے ہیں کہ نواب صادق محمود خان یہاں خود کھڑے ہو کر انہوں نے حد بندی کروای اور یہ اس دور کے بہترین نقشہ نویسوں سے اس کا نقشہ بنوایا اور اس کو اپنی نگرانی میں تقریب بنو کہتے ہیں کہ نواب صاحب کی نگرانی بھی جاری رہتی تھی اس مزار کی تعمیر کے دوران میں آپ کو یہ مزار بھی دکھا دوں اندر سے یہ دیکھیں یہ بوسیدہ اور آکھ ہیں کلام پاک کے جو یہاں بوریوں میں بھر کر اب رکھے جا رہے ہیں تو یہ ہے وہ مزار حافظ محمود محمود خان خاکوانی صاحب کا تو میں چاہوں گا کہ یہ آپ کو مکمل دکھاؤں تاکہ آپ عباسی نوابوں کی اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کی داد دیں یہ دیکھیں یہ انتہائی خوبصورت یہ نقش و نگار دیکھیں یہ دیکھیں یعنی اگر اس کی مرمت نہ کی جائے تو صرف گیلی ٹاکی ہی اس مزار پر ہفتے دس دن کے بعد لگا دی جائے تو یہ نیچے سے جو نقش و نگار ہیں وہ چمکنے کے لیے تیار ہیں بلکل یہ دیکھیں ایسے محسوس ہوتا ہے یہ دیکھیں چمک رہے ہیں یہ نقش و نگار اللہ جانے کیے جھے رنگ ہوندے ہیں ہوندہ اورش کی ہو جائیں کاریگار ہوندے ہیں ہوندہ گھار رنگ کروہوتے چوتھے جاڑے ڈھٹھا کھڑا ہوندے لب دانی اور یہ دیکھیں کہ برسہ برس بیٹ گئے رنگوں کی چمک دمک ویسے کی ویسے قائم ہے اور یہ مزار جو ہے خاص طور پر آثار قدیمہ والوں کی توجہ کا منتظر ہے کیونکہ یہ مزار اور اس میں دعفن حافظ محمود خان خاکوانی صاحب ایک عظیم تاریخ کے حامل ہیں اور یہ مزار کا چاروں طرح میں آپ کو ایک نظر دکھا دوں اس میں جالیاں لگی ہوئی ہیں ہوا کے لیے روشنی کے لیے اور یہ اوپر روشندان بھی ہیں یعنی یہ تقریباً دو منظر سے بھی زیادہ اونچہ مگار ہے اور یہ گمبت دیکھیں اس کا انتہائی خوبصورت بالکل اے ون حالت میں موجود ہے قبیلے نے ہمارے شہر اور ریاست کو نام اور علمیت بھی لوگ دیے ہیں جن کے خدمات پر ناز کیا جا سکتا ہے اور یہ سارا یہ اس طرف جتنے بھی یہ آپ کو قبور دکھائی دے رہی ہیں یہ سب خاکوانی پتھانوں کی ہیں یعنی یہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور ہمارے شہر بلکہ ہماری ریاست کہ نمائی خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے یہ خاکوانی پتھانوں کا جن کے نامور جد امجد حافظ محمد محمود خان خاکوانی جو مشیر مال تھے نواب صادق عمد خان چہارم کے ان کے مزار پر میں آپ کو آج لے کر آیا ہوں جو عزبت سلطان قبرستان میں واقع ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے سلامت رکھے